اسلام علیکم حافظ صاحب حافظ صاحب ہوا جو الحمدللہ حافظ صاحب آپ سے ایک روگست تھی کہ آج میں نے گھر پر آپ کے لئے ایک دعوت کا اعتمام کیا ہے ارے بھائی واہ آپ تو مجھے جنت کے طلبگار لگتے ہیں بھائی آہاں میں ضرور تشریف لے آؤں گا بھائی آپ کے گھر کچھ دیر بعد ہافظ صاحب آپ اتنی جلدی تشریف لے آیا ہے کھانا تو ابھی بن رہا ہے آئیں کوئی بات نہیں تشریف لے آئیں آجیں بیٹھیں آرام کریں میں بھائی صاحب کیلئے کھانا لے کر آتا ہوں جی ٹھیک ہے بھائی فر آہاں اتنا ٹائم ہو گیا میرے پیٹ میں تو چوہے دوڑ رہے ہیں بھائی کب آئے گا یہ بھائی سیدھے ہو جائیں آپ کے لئے کھانا کیا رہا ہے جی جی ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ بھائی ما شاہ اللہ آپ ہی پہ شریف رکھیں جی جی بسم اللہ حافظ سیدھے سب آپ کے لئے آرام سے آرام سے اس سے پہلے مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے بھائی جی جی ضرور ضرور ایک کیا دو مسئلے پوچھیں حافظ سیدھے مسئلہ یہ ہے کہ چوری کی ہوئی چیز کھانا حلال ہے یا حرام ہے اوہ بھائی استغفراللہ استغفراللہ یہ چاہ کہہ دیا آپ نے بلکل حرام ہے قطن حرام ہے حرام ہے حرام ہے حافظ سیدھے پھر تو آپ یہ کھانا نہیں کھا سکتے آپ کو بتا کیوں کیونکہ میں نے یہ مرگی چوری کر کے پکای ہے آپ کے لئے یہ تو سارا سر دیاتی ہے حافظ صاحب کے ساتھ میں یہ کھانا بلکل بھی نہیں کھاؤں گا ارے جار مرگی بھی دیسی ہے مرگی کھانے کے لئے مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا گھار بھی تو منہ کر کے آیا ہوں اگر گھار بھی نہ ملا کھانا پھر کیا کروں گا حافظ صاحب آپ پھر آگئے ہیں آپ سے ایک بات پوچھنی تھی جی جی آپ کے ساتھ پوچھیں پوچھیں بھائی یہ جو آپ نے سالم کے اندر مثالے اور پانی ڈالا ہے وہ تو آپ کے اپنے گھر کے ہی ہیں نا جی جی آپ کے ساتھ یہ سب سمان مرگی تلاوہ ہمارے گھر کے ہی ہے آپ ٹینشن نہ لیں بھائی پھر تو اچھی بات ہے میں تو پھر خوشکسمت ہوں پھر یہ بوٹی میرے لئے حرام ہے شوروت میرے لئے حلال ہے لے آئیں بھائی جی جی حافظہب آپ کی لئے موسیقی موسیقی او ظالم انسان جو میرے حصے میں بوٹی آریا وہ تو آنے دو بانگ حافظہب پھر تو یہ مرگی ساری آپ کے حصے میں آتی ہے اور یہ آپ پر بھی حلال ہے بانگ تو جی آپ صاحب بتائیں آپ کو ہمارے گھر کا کھانا کیسا لگا جی جی بلکل کھانا بہترین تھا لیکن آئندہ آپ نے خیال کرنا ہے بھائی کھانے سے پہلے بلکل بھی یہ بات نہیں بتانی کہ کھانا حلال کا ہے یا حرام کا ہے